ایسا سسٹم تھا کہ جس ویکتی نے تین سال تک سب چھوڑ چھاڑ کے نوکری ووکری نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا اتحاس کو پی جانا ہے ایسے لوگ آج کل دکھتے نہیں یہاں پر کچھ سال پہلے دکھتے تھے میوزیم جیسا لگتا تھا پورا علاقہ ہی اتحاس پڑھتے پڑھتے اتحاس ہو جاتے تھے ایسے لوگ تھے آپ ان سے یہ مت پوچھئے کہ کیا وش ہے آپ پوچھے کہ سمیت سرکار پیج نمبر 323 باہن طرف چوتھی لائن بتاؤ بولتے تھے اسے چوتھی لائن میں شروعات ہوئی ہے ہوئی سے ہوئی پھر پون گی رام کچھلا باقی چل رہا تھا نا پھر اگلا باقی بتاتے تھے اور انگ جیب کے باہن پیر کے جوتے کا نمبر پتا تھا ان کو اس لیول کی تیاری ہو تھی کیوں کہ اسے تین سال خوا دیئے اس میں اور پہلے موسی کا ٹرینڈ ایسا تھا کہ اس کا ہو ہی جائے گا اور اس سے انت بھی کیا ہو رہا تھا مانسوری سے ریپورٹس آ رہی تھی کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہو تو انہوں نے کہا یہ سسٹم ہی ختم کرو اپنا اپنا بشائے لے کے اپنا اپنا ٹاپو بنا رہتے ہیں اس ٹاپو پہ کھیلتے ہیں میدان اپنا بیدان اپنی پچ اپنی بول اپنا بیٹ تو سب کی پچ سیم کر دیتے ہیں ایک ہی بیٹ ایک ہی بول ایک ہی گراؤن ایک ہی میچ اور یہ ہوتے نقصان کس کو ہونا تھا میٹس والوں کو ہونا تھا ایسٹی والوں کو ہونا تھا اب جب دونوں برابر ہو گئے تو پتہ لگا ان پانس ہزار میں سے پینتالیس سوکا ہو گیا اور یہاں سے ہوا سوکا سیدھی سی بات ہے یہ کہیں گے ریفارم ہوا ہے دیش وکاس کر رہا ہے اور یہ کہیں گے دیش کا بیناش ہونا ہی والا ہے بس یہ بتائیں گے اتحاس میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب جب یوگ بدلتا ہے بیناش ہوتا ہے یوگ بدل رہا ہے اور ابھی بیناش کے ستی آنے والی ہے اور یہ اس کتاب کے اس پیس پہ لکھا ہوا ہے ان کو تو یہ ہی پتا ہے اصل پہ آپ لوگ نئے ہیں اور آپ کو کچھ سیجی ایک آئیڈیا نہیں ہے اس لیے بچاروں تو سمجھ دے جی کے معاملہ کیا ہے تاکہ کوئی آپ کو بے کوف نہ بنا سکے آپ کو پتہ رہے کی کیسے چینجز ہوئے کیا ہوتا ہے اور UPSC نے ایک نیم بنایا بہت مزدار نیم بنایا آپ کو ایک دم بٹش شہسنیات آ جائے گا کیا نیم بنایا تھا پتہ ہے کمپلسری انگلیش کے نمبر جڑیں گے اور بھارتی بھاشا کے نمبر نہیں جڑیں گے یہ نیم بنایا اس نیم کے خلاف اتنا حلہ مچا لوگ صبح میں کہ سرکار ترند گھٹنے کے بل پر بیٹھ گیا اس سے کہا ہاں یہ گلتی ہوگا یہ ہم سے یہ گلتی ہوگا اس کو واپس سے لیتے ہیں اس کو واپس سے لیا یہ رنویتی بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کو تین کام کروانے ہیں آپ نے پانچ بول دیئے چوتھا پانچ بول ایسا لوگ بھڑک جائیں لوگ بھڑکے ان دوں کو واپس سے لیا اور لوگ صبح رہے ہیں ہم جیت گئے اور آپ صبح رہے ہیں سیٹ ہو گیا ایسا سٹیٹیجی بھی ہوتی ہے جیسے بارگیننگ میں نہیں ہوتا آپ نے پوچھا بھائیہ گو بھی کتنے کی ہے جیسے ہماری ماتایں عام طور پر اس میں بڑی ایکسپرٹ ہوتی ہیں کہ وہ گو بھی اور ٹنڈا ہیترا سستہ کروا جیتی ہیں تو سبجی والا بھی ایکسپرٹ ہو جاتا ہے تو سبجی والا نے کہا کہ گو بھی پچاس روپے کی ہے تو ماتا جی کیا بولتی ہیں ہاں دس روپے کی بھی نہیں لگ رہی ہے تو یہ ہو تو دوا بنانے کے لئے ان کو پاتا ہے کہ تیس سے کم کے نہیں ملے گی انہوں نے تیس بول دیں گے تو معاملہ چالیس پر سٹ ہوگا اتنا کم بولو کہ بارگیننگ میں صحیح پوائنٹ ایکوئلیم صحیح آنا چاہیے اس کے لئے خاص قسم کی بے شرمی چاہیے ہوتی ہے جو ہر ویکٹی میں نہیں ہوتی ہے ہر ویکٹی جیسے مجھے کوئی کہے تو میں تو مر جاؤں گا شرم کے بارے کی کیسے بولو یہ بات لیکن کچھ لوگ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں جب میں سٹریٹ سمارٹنس زیادہ ہوتی ہے وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں بینہ سنگکوز کے بولتے ہیں وہ لگتے ہیں پچاس کا پچاس کا یہ یہ ہے یا پوری رکشہ ہے پچاس کی کہہ رہا بھائے صاحب یہ ہے چلو تین رو پہ لے دے دو کہہ رہا بھائے صاحب پچاس کا بتایا ہے تب ہی کہہ رہا ہوں تین لے لو اور کڑھتے کرتا پہ لگا پانچ بے لے کے آئی گئے اس سے کیونکہ ان میں سمارٹنس ہے